سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینہ تارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدات من لسانی یفکحو قولی وجعن لی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا نوائزنا من شرور انپسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا تبا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین یا بنی آدمہ اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا کیوں بنی آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد اب مخاطب کر کے وہی لباس جو شیطان نے چھینہ تھا اس کا تذکرہ کر کے اب روح زمین پر آباد کر دیا گیا اور روح زمین پر اللہ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ اے بنی آدم میں نے تمہارے لیے نباس نازل کیا لباس اللہ نے نازل کیا اس کا کیا مطلب ہے مختلف تفسیر میں آپ کو مختلف حوالاجات ملیں گی ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے نباس کے احکامات نازل کیا لَقَدْنْزَنَّا عَلَيْكُمْ نِبَاسًا میں نے تمپا لباس کے احکامات نازل کی اور یہی سے سورہ عراف ہی سے لباس کے احکامات کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے لباس تو تقوازال کا خیر یہ لباس کے احکامات کا آغاز ہے یہ نکتہ آغاز ہے بلڈ اپ گھتے 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 سورہ نور اور سورہ احزاب میں فائنل لباس جو ہے وہ نازل کر کے ہم تک پہنچا دیا جائے گا یہ نباس کے بارے میں نقطہ اختتام ہوگا تو اللہ نے نباس کے احکامات نازل کیے دوسرا مطلب اللہ نے لباس کے صرف احکامات نہیں اللہ نے لباس اور پہننے اورنے کے تمام ذرائع تمام اسباب اور تمام ذریعے بھی نازل کیے مثلا اللہ سبحانہ تعالی نے سوت کا کپڑا بنانے کے لیے کپاس کا پودا بنایا کپاس کا پھول مگایا اور کٹن کا کپڑا اور دھاگا بنانے کا طریقہ انسان کو سکھایا اللہ ہی کا نازل کرتا ہے اللہ ہی کا بنایا ہے یہ پودا اور پھر اللہ ہی نے علم دے کر وہ سوت کاٹنے کا طریقہ سکھایا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے ریشم کے کیڑے کو ریشم بنانے کا طریقہ سکھایا اور پھر ریشم سے کپڑا کارتنے کا طریقہ انسان کو سکھا دیا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے اون جانوروں کے اون صفوف کھال چمڑا یہ سب لباس ہے نا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سلک ریون پولییسٹرز یہ مختلف تیزیں اسباب لباسوں کی اللہ ہی نے بنائی پھر اللہ نے لباس کو رنگنے کے لیے ڈائز اور پیگمنٹس بنائے پھر مختلف رنگ بنا کے ہمیں لباس بنانے کے مختلف رنگین لباس تو یہ سارے لباس کے ذرائعے وسیلے اسباب بھی اللہ نے نازل کیے اور ساتھ ہی اس کے احکامات بھی دے دیے میرا رب کامل ہے احکامات بھی دیتا ہے ذریعے وسیلے اسباب بھی فراہم کرتے ہیں چیزیں بھی دیتا ہیں استعمال کرنے کا طریقہ حدود اور قیود بھی سکھاتا ہے اے اولادِ آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا لباس کے مقصد نزول کا کیا ہے یواری سو آتکم سو آتکم یہ تمہارے سو آت کو چھپائے گا سو آت کا مطلب کیا ہے قابل شرم حصے جسم کے قابل شرم حصوں کو ستر کہا جاتا ہے اور ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو چھپائے جانے کے لائک ہے جو چھپائے جانے کے لائک ہے تو لہذا جہاں لباس کے نزول کا تذکرہ اور لباس کے احکامات کے نزول کا تذکرہ اور لباس کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پہ پہلا مقصد لباس کا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے لباس کو نازل کیوں کیا تھا تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے اور پھر میں نے لباس کو ریش بنا کر بھی نازل کیا اصول کیا سمجھا رہا ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کے دیئے ہوئے مال اللہ کے دیئے ہوئی صحت اللہ کے دیئے ہوئی استطاعت گاڑیاں سواریاں لے کر بزاروں میں جاتے ہیں اور ہم لباس بناتے ہیں تو لباس بنانے میں پھر اولین ترجیح کیا ہوگی اللہ نے لباس کس اولین ترجیح کے لیے نازل کیا تھا ہاں اور ترجیحات بھی ہماری ترجیح ہوں گی انشاءاللہ اس میں بھی میں بات کرتی ہوں لیکن whenever we make our designs whenever we make our dresses جب بھی ہم اپنا لباس بنائیں گے میں اپنا بناؤں گی اپنی بہو کا بناؤں گی اپنی بیٹی کا بناؤں گی یا کوئی ڈیزائنر لباس بنائے گی تو لباس کے بناتے وقت اولین ترجیح primary اور foremost priority کیا ہونی چاہیے اس لباس کو کیا ہونا چاہیے ساتر ہونا ضروری ہے آج شاید لباس میں یہ ترجیح آخری ترجیح کی شکل میں نظر نہیں آ رہی لباس بناتے وے میں اور آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابائندہ لباس بنائیں گے بری کا بنائیں جخیز کا بنائیں اپنا بنائیں کسی کا بنائیں ڈیزائنر ون کے بنائیں اولین ترجیح کیا رکھنی ہے کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے ستر کو سمجھنا ضروری ہے پھر ستر کس کو کہا میں نے پھر بتا دوں ستر جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جانا ضروری ہے مردوں کے لئے فرق ہے مردوں کے لئے ستر کم از کم جسم کا حصہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اتنا ہی چھپانا ہے بقار عزت اور ایک اتدال کی حوالے سے اور ایک عزت کی حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ سارا جسم ڈھپا ہوگا لیکن this is the minimum this is the least possible جس کے بغیر جس کو کھولنا ضروری اجازت ہی نہیں under no situations ہاں مجبوری کی حالت بیماری کی حالت سرجری آپریشن کی حالت میں تو کھولا جا سکتا ہے لیکن ناف سے لے کے گھٹنا مرد کا ستر ہے اور اس حوالے سے میں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں وہ شوٹس وغیرہ یا کچھ سپورٹس کوسٹیومز وغیرہ پہنے جاتے ہیں جس میں گھٹنوں سے اوپر کا علاقہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے وہ لباس مردوں کیلئے ساتھ نہیں مرد جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کا ستر وہ تعلیم ہے جو میں اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو بلو کے بعد یہ چیزیں سکھانی ضروری ہیں اسی لئے اسی طرح خاتون کا ستر خاتون کا ستر مختلف حالتوں اور مختلف معاملات میں مختلف ہے ایک خاتون کا ستر ایک غیر محرم کے سامنے اس کا شہرہ بھی اس کے ستر میں ہے ہم یدنین آلیہن نامن جلابی بہن سورہ حضاب میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ستر پر بڑی وضاحت سے انشاءاللہ بات ہوگی ایک نامحرم کے سامنے اس کا چہرہ بھی اس کا ستر ہے لیکن ایک محرم رشتدار کے سامنے شہر کے علاوہ اس کا چہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آگے جا کے میں حدیث سے بات کرتی ہوں آپ نے اپنی قلائی کے ساتھ چار انگلیاں رکھ کر بتایا کہ وہ علاقہ سارے کا سارا ایک نامحرم مرد باپ بھائی بیٹے کے سامنے اس کا چہرہ اور بازو کی چار انگلیاں اس قلائی کے بعد یہ علاقہ جو ہے اس کے علاوہ باقی سارا جسم ایک خاتون کا ستر ہے اسی طرح خواتین کا ستر خواتین کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے میں پھر دہر آنگی کہ خواتین ایک دوسرے کے سامنے اس انپروپریٹ سے ڈریس میں ہوں کہ ڈریس کوڈ یہ رہے عزت اور وقار کا معاملہ تو یہ ہے کہ جسم کو ڈھاپا رہ جائے گا لیکن مختلف سیچویشنز میں مثلا ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو لیکٹیٹ کر رہی ہے فیڈ کر رہی ہے اور وہ خواتین کے محول میں ہے اور ایسی حالات کے اندر وہ ایک لچک موجود ہے لیکن مجبوری کی حالتوں کے علاوہ یہ ستر کا حصہ خاتون کسی اور مسلم خاتون کے آگے بھی نہیں کھولے گی under no set سیچویشنز آج ہمارے پارلرز میں ہمارے بہت سے معاملات میں اس چیز کے خلاف ایک رویہ نظر آتا ہے تو اس چیز پر بہت زیادہ ہی تمام کرنا ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ طریقے اختیار کرتی بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں سے نگیٹ کرنی ضروری ہیں وہ جسم کے حصے بہر کیف ایک خاتون کے لیے اس کے سطر کے زمرہی میں شامل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا لباس کا پہلا مقصد یہ بتا دیا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو ساتھر ہونا ضروری ہے انتہیں آئے اگن ریپیٹ ان آئے اگن ہائی لائٹ ان سریس کہ جب بھی میں اور آپ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب اپنا لباس بنائیں گے اس لباس کو ہم ساتھر ضرور بنائیں گے یہ اولین ترجیح ہوئی چاہیے لباس کے بنیانے کے دوران دوسرا اللہ نے بتایا کہ میں نے لباس کو بنایا ریشا ریش کہتے ہیں پرندوں کے پر کو پرندوں کے پر کو کہتے ہیں ریش تو گیا اللہ نے پرندوں کو تو دے دیئے پر جانوروں کو دے دیئے بال صفوف اور حضرت انسان اشرف المخلوقات کے لیے نازل کر دیئے اتار دیئے لباس کے اسباب اور وسیلے اور لباس کے احقامات ریش کے طور پر کوئی لباس کو بنانے اور اپنانے اور پہننے اوڑنے کا دوسرا مقصد وہی ہوگا جو پرندوں کے پر ان کے لیے کرتے ہیں تشبیح سے بات سمجھائی جارہی قرآن نے بس عوقات حدیث نے بس عوقات تشبیح سے بات سمجھائی اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ذہن نشین بھی رہتی اور یاد بھی رہتی پرندوں کے پر پر ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں وہی سب چیزیں ہمیں ہمارے لباس کو ہمارے لیے کرنی ضروری ہے کیونکہ اس مقصد کے لیے بنائا جیسے پرندوں کے پر بنائے ویسے ہمارا لباس بنائا تو جو کام پرندوں کے پر ان کے لیے کرتے ہیں ہمارے لباس کو ہمارے لیے وہ سب کچھ کرنا ضروری ہے پرندوں کے پر سب سے پہلے ان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں ان کے جسم کو گرمی سے سردی سے دھوپ سے چھاؤں سے جاڑے سے تفان سے آندی سے گرم سرد ہواوں سے بچاتے ہیں موسم کی سختیوں سے حرارتوں سے بچاتے ہیں ان کے جسم کے ایبوں کو بھی ڈھاپ لیتے ہیں پھر ان کے جسم کو سکونہ راحت دیتے ہیں کامفٹیبل کرتے ہیں نا ان کے جسم کے پر ان کو اور پھر ان کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پروں کے ذریعے ہم مرگی کو پہچانتے ہیں مرگابی کو پہچانتے ہیں مرگ کو پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں کبوتر کو پہچانتے ہیں فاقتہ کو پہچانتے ہیں ایسے ہیں ان کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتے ہیں شناخت علامت پہچان کا ذریعہ تعارف کا ذریعہ اور پھر پرندوں کے پر ان کی زینت ان کی خسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ان کے خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں بنتے ہیں کہ نہیں پرندے اپنے پروں کی وجہ سے کتنے حسین لگتے ہیں ان کے خوبصورتی ان کے حسن کا ذریعہ بنتے ہیں بس یہ سارے کام ہمارے لباس کو ہمارے لئے کرنے ہیں اور ان سارے بقاست کے لئے ہمیں اپنے لباس کو بنانا پہننا اوڑنا ہے تو لباس کو ریش کے حوالے سے پہلا کام ہمارے جسم کو گھرمی سردی دھوپ چھاؤں گرم ہوا ہمارے جاڑے کے موسم وغیرہ سے بچانے کا ذریعہ بننا ہے بنتا بھی ہے عام حالات میں تو بنتا ہے گرمیوں میں ہمارے لباس پہنتے ہیں سردیوں میں ہمارے لباس پہنتے ہیں لباسوں کے اوپر لباس اوڑتے ہیں بارش کے موسم میں رینکوٹ وغیرہ اپنا لیتے ہیں تو یہ سب لباس کا ذریعہ ہے لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے ہوتا ہے وہ دسمبر کے رات کی سردی پھر اس میں ایک شادی کی محفل ہوتی ہے اس کے برخلاف بات سمجھائیں نا میاں بی بی دو جا رہے ہیں شوہر نے imported winter suiting کا three piece جس کا سطر بہت تھوڑا بھی تھا جس کا جسے بہت زیادہ طاقتور بھی تھا اس نے تو وہ انگلیش سوٹنگ کا winter suiting کا three piece کوٹ پہنا ہویا بٹن بھی بند کیے اور ساتھ ارے لباس نے تمہیں گرمی سردی دو چھاؤں جاڑے سے بچانا تھا پتلی سی شیفون کی ایک ساڑی sleeveless blouse backless sleeveless پتہ نہیں کتنا کتنا لیس ٹھٹر رہی ہے نہیں ٹھٹر کر رہی ہے حسن دکھا دکھا کے خوش ہو رہی ہے اور یعنی کر کر کے اخترار رہی ہے اتنی سردی میں اور اس کا تو سطر بھی بہت زیادہ تھا وہ اتنی پتلی سی شیفون کی جوجڑ کی ساری میں ٹھٹرٹی بھی جا رہی ہے ہاں وہ کندے پہ ایک شاتوس کی ڈیڑھ دو لاکھ کی چادر کندے کی کھونٹی پہ لٹکی بھی ہے ارے اللہ کی بندی اس کو تو لپیٹ لو کیوں لپیٹوں ساری دکھانی ہے اور یعنی میں اپنا نام ثابت کرنا ہے اور ساتھ وہ دکھانے کے لیے یہ جو اتنی مہنگی شولتی اس کو بھی گھر کے لیے اس کو بھی تو دکھانا ہے ہر چیز کے ریاک اپنا اپنا طریقہ بتا دیا اور اس لباس نے نہ گرمی سے بچایا نہ سردی سے بچایا تو لہٰذا لباس بنائے تو وہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سے بچانے کا ذریعہ یہ لباس کو پہننے اورنے کا پہلا مقصد ریش کے حوالے سے اچھا لباس عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے چھپاتا ہے بہت سے عیبوں کو چھپاتا ہے ارے یہ لباس پہن کے دیکھیں یہ سارے عیبوں کو چھپا جاتا ہے بڑی سہولت ہے رب کے پسندیدہ لباس میں بہت آسانی ہے رب کے پسندیدہ لباس میں سادکی بھی سکھا دیتا ہے زندگی میں سے ڈیزائنرز کا شوق بھی خارج کر دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو باہر کی ممالکی وہ خواتین ہوتی ہیں انہیں جتنا اپنا جسم دکھانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بے عیب کرنے کی مشرقتیں ان کی زندگی میں ہیں ایسا ہے کہ نہیں بڑی مشکل ہے ان کی زندگی ایک مسلمان خاتون کی زندگی کتنی آسان ہے کتنی سہل ہے اللہ ہمیں یہ سہولتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے پھر بھی ہمیں رب کا پسندیدہ لباس مشکل لگتا ہے ہم مشکلوں کے اصل میں اتنے غلام اور اتنے عادی بن گئے ہیں کہ آسان لباس پہننا مشکل لگتا ہے اور مشکل لباس پہننا آسان لگتا ہے اچھا لباس کا اگلا کام کیا کرتا ہے ہماری جسم کو سکون اور راحت دینے کا ذریعہ اور پھر لباس کو شناخت اور علامت بھی بننا ہے پہچان کا ذریعہ ہے لباس کو ہمارے ہمارے سوشل سٹانڈرڈز ہمارے ایکنومک سٹانڈرڈز کی پہچان کا ذریعہ بھی بننا چاہیے وَأَمَّا بِنِمَتِكَا تَحَدِّس کہ وجہ تیرے پاس اللہ کی خدا داد نعمتیں ہیں اس کے اظہار کا ذریعہ بننا چاہیے اس پر آگے بھی بات ہوتی ہے اسی طرح پڑے لکھے کا لباس اس کی شناخت اس کی پہچان ہونا چاہیے مسلمانوں کا لباس ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے ان کی اپنی پہچان ہونی چاہیے مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے لباس اور شناخت کو نہیں اپنانا ہندووں کی طرح کی ساڑیاں ہندووں کے طرح کی لباس عیسائیوں کی وہ جینز عیسائیوں کی وہ لباس جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویاں انہی میں سے ہے لباس شناخت ہے انٹیٹی ہے پہچان ہے ایک مسلمان عورت کی شناخت مسلمان عورت کا لباس ہے ایک مسلمان مرد کا لباس اس کی شناخت ہے وہ جو اس کے ٹکنے اس کے پائنچے سے اس کے پائنچے اس کے ٹکنوں سے اٹھے ہیں وہ اس کا لباس اس کی پہچان ہے یہ مسلمان مرد ہے یہ حجاب لینے والی ایک عورت اس کا یہ لباس اس کی شناخت ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ارے مسلمان کا لباس تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ صرف اس کی نہیں اس کے رب کے دین کی پہچان بھی ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لباس کو صرف ہماری پہچان نہیں اس نے اپنی پہچان کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے اللہ ہمیں اپنا قرب اور اپنے قرب کو محسوس کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ وہ جو عزت اس نے ہمیں دیا اللہ ہمیں اس عزت کو پہچاننے کی توفیق قطاب فرما دے اس کی قدردانی آسان کر دے اچھا اور پھر لباس کو جسم کا حسن کا ذریعہ ریش پرندوں کے پر ان کے حسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں بہت خوبصورت تھا یہ قصول ہے آپ نے کبھی کوئی پرندہ دیکھا جس کے پر نہ ہو وہ خوبصورت لگتا ہے آپ نے کبھی کبھی مرگی دیکھی ہوگی جس کے پر اتر گئے ہوتے ہیں انگلیش میں اسے پلاکٹ ہین کہتے ہیں پلاکٹ ہین انتہائی بدصورت اور بھونڈی لگتی ہے وہ مرگی جس کے پر نوچ دیے جاتے ہیں کتنا احمق ہے ہمارا معاشرہ پلاکٹ ہین کی بدصورتی کو پہچانتا ہے پلاکٹ ہین کو زبا کر کے کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہم نے نہیں یہ بغیر پروں والی پتنی بیمار ہے کیسی ہے چاہے کسی نہیں اس کے پر نوچے ہوں لیکن پروں سے نوچی ہوئی مرگی اچھی نہیں لگتی لیکن ایک بے لباس عورت جتنا لباس اتارتی چلی جاتی ہے ہمارے معاشرے کو وہ اتنی اچھی لگتی ہے جتنا لباس اترتا چلا جاتا ہے معاشرہ اس کی اتنی تعریف کرتا ہے اس کی اتنی ستائش کرتا ہے اس کو اتنی ریفائنڈ، اس کو اتنی پولشڈ اس کو اتنی کلچرڈ، اس کو اتنی سیانی اس کو اتنی تلینٹڈ، اس کو اتنی ترقی آفتا اس کو اتنی سمجھدار سمجھتا ہے اور جو جتنے اپنے آپ کو دھانپ لیتی ہے اس کو اتنا بے وکوف، اس کو اتنا احمق اس کو اتنا فنڈمنٹلسٹ، اس کو اتنا کٹڑ، اس کو اتنا سٹونچ، اس کو اتنا جاہل اس کو اتنا احمق کہتا ہے بغیر پروں کی مرگی معاشرے کو اچھی نہیں لگتی لیکن بغیر لباس کے خاتون ان کو بھا جاتی ہے مرد و زند دونوں ہی کا حال یہ ہے اللہ پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے اتارنے کا مقصد بتا دیا تمہارے سطر کو چھپانا اس کی اولین ترجی تمہارے جسم کو سکون راحت دینا گرمی چھتی دھوپ چھاؤں سے بچانا اس کی اگلی ترجی پھر اس کے بعد تمہاری پہچان کا ذریعہ بننا اس کی اگلی ترجی اس کے بعد تمہارے خسن میں اضافے کا ذریعہ بننا بھی اس کی ایک ترجی ہو سکتی ہے گویا لباس کو اپنے خسن کے لیے اپنی زینت کے لیے اپنی آرائش کے لیے پہنا جا سکتا ہے منا نہیں ہے خرام نہیں ہے آگے بھی بات ہوگی یہ سارا مقصد نزول لباس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے دو ٹوک حتمی بات کہا کہ ماملہ نے پٹا دیا اے اہلِ اہلِ قرآن اب تمہارے لیے اس تبصرے کے بعد میں تمہیں بتا دوں تمہارے لیے بہترین لباس کون سا ہے تقویٰ کا لباس تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے تقویٰ کا لباس کیا ہے وہ لباس وہ لباس جس میں اللہ کی حکمات کی اطاعت ہو اس کے حدود کو مد نظر رکھا گیا ہو جو اللہ کی رضا کے مطابق پہنا اڑا گیا ہو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہو معاشرے کو برادری کو اپنے شوہر کو اپنی سہیلیوں کو راضی کرنے اور ان کی ناراضگی اور ان کے سوال جواب سے بچنے کے لیے نہیں رب کے سوال سے بچنے کے لیے رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے برادری کی ماننے کے لیے نہیں سوشل نامز کو اور فیشن ٹرینز کو ماننے کے لیے نہیں رب کو ماننے کے لیے جو بنایا گیا ہو وہ لباس تقویٰ کا لباس ہے کیا تقویٰ ہے وہ لباس جو اس خوف سے بنایا گیا اس ڈر سے بنایا گیا کہ اگر ایسا نہ بنایا تو رب ناراض ہو جائے گا جس نے لباس کو بنانے کے لیے مال دیا ہے جس نے لباس کو بنانے کے لیے صحت مند آزاد دیئے ہیں گاڑیاں دیئے ہیں سواریاں دیئے ہیں کہ میں جاتی ہوں اور میں بنا لیتی ہو اس کی ناراضگی کا خوف جب لباس بناتے ہوئے غالب آگیا وہ لباس لباس تقویٰ ہوگا یہ خوف جب لباس بناتے ہوئے اور پہنتے اڑتے ہوئے غالب ہو گیا کہ اس لباس کے پہننے پر اللہ کا سوال ہے اللہ کے سوال اس کے پوچھ گچ اس کے حساب کتاب اس کی سزا جزا کے سوال سے اس کے جہنم کے وہ لباس جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے وہ لباس جو جنت کی اطلس دیبہ حریر کے حرس میں بنایا گیا وہ لباس تقوی ہے کہ کہیں میں اطلس کے کہیں میں دیبہ کہیں میں حریر کے لباسوں سے محروم نہ رہ جاؤں اس لباس کو بہن کے وہ لباس لباس تقوی ہے کہیں میں جہنم کے کتران اور گندگ اور تارکول کے لباسوں سے اڑا نہیں دی جاؤں یہ لباس لباس تقوی ہے لباس تقوی کا پیمانہ کیا ہے حدیث کے حوالہ جازے بات میں کبھی بھی اور کوئی بھی قرآن کا دائی کوئی بھی قرآن کا مولم حدیث اور قرآن کی لوجک اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا لباس و تقویٰ کے کچھ پیمانے ہونے ضروری ہیں پیمانے کیا ہوں گے لباس و تقویٰ کے سب سے پہلا پیمانہ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے پہلے پوائنٹس لیکھ لیجئے پھر ان سب پوائنٹس کے لیے میں خدیث اور سنت کے واقعات کا حوالہ دے کر ان پوائنٹس کے درست ہونے کو ثابت کر دوں گی کیونکہ قرآن کہتا ہے نا لباس و تقویٰ کی پہلی پی ریکوزیٹ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے یہ آئے تھی اس کا دواز آج کی آئے تھی اس کا جواز ہے پہلی پری ریکوزیٹ لباس و تقویٰ کی کہ اس کا ساتر ہونا ضروری ہے دوسرا یہ کہ وہ لباس شست نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ اوور فٹڈ نہیں ہونا چاہیے تیسری بات کہ وہ لباس باریک اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے چوتھی بات کہ وہ لباس عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہ یعنی مل تجلتہ نہیں ہونا چاہیے اگلی بات کہ وہ لباس غیر قوموں سے یہود نظارہ حنود سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے جن کے لئے ہم کہتے ہیں تمہارے لئے تمہارا دین ہے ان کے ساتھ مل تجلتہ نہیں ہونا چاہیے لباس و تقویٰ کا اگلا پیمانہ اس میں اسراف اوور سپینڈنگ اسراف اور حد سے گزر جانے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس میں ریا اور دکھاوے کا انصر نہیں ہونا چاہیے اس میں تقبر کا ایلمنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک لباس کو لباس و تقویٰ بنا دیتی ہیں ساتر جست نہ ہو باریک نہ ہو مردوں کا اور عورتوں کا آپس میں مشابہت رکھنے والا نہ ہو غیر قوموں سے مشابہت نہ رکھے اس میں اسراف نہ ہو ریا اور تقبر کے اناصر پیچھے متحرک نہ ہو ٹرگنگ فورس ریا اور تقبر نہ ہو یہ ہے لباس و تقویٰ سب سے پہلے بات یہ کہ وہ ساتر کو ستر کو ڈھاپے حوالہ کہاں سے ہے کیسے پتا چلتا ہے یا بنیاد مقد انزل آلیکم لباسا یواری سہو آتکم میں نے تو لباس کو بنائی اس دی تھا کہ وہ تمہارے ستر کو ڈھاپے سورہ آراف کی آیت نمبر چھپیس اس کے ساتر انہیں کا پہلا حوالہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی سالی حضرت اسمہ بنت بکر یاد رکھے کہ محبت اور خیر خواہی کا پیمانہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں یہی ہوا کرتا ہے دوست کی بیٹی ہیں صدیقِ اکبر کی بیٹی ہیں اور بیوی کی بہن ہیں دوست کی بیٹی اور بیوی کی بہن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو رہی ہے ان کو بھلائی کی تاقید دربیت تذکیہ اللہ ہمیں اپنی بھلائی اور اپنی خیر قاہی کا پیمانہ یہ بنانے کی بھی توفیق آپ فرماتے ہیں حضرت اسمہ بنت بکر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں اسمہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس سے زیادہ پہلے آپ نے اپنے چہرے کے گر اور پھر آپ نے اپنی کلائی پر چار انگلیوں کا ہلکہ باندھ کر اشارہ کیا اسمہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ ظاہر کرے اور یہ کس کے سامنے ہے یہ اپنے گھر کے مہرم مردوں کے سامنے کے دائرہ کار شہر کے علاوہ یہ دائرہ کار بتایا جائے باپ بھائی بیٹا بیٹا اور بھائی جب بالغ ہو جائیں بھانجے بھتیجے جب بالغ ہو جائیں چچا مامو باپ یہ وہ سارے دائرہ کار ہیں جن کے سامنے اس سے زیادہ ایک مسلمان بالغ عورت کے لیے کھولنا اور ظاہر کرنا جائز نہیں ہے یہ اس کے ساتر لباس اور لباس تقویٰ کے حوالے سے حدیث کے حالفاظ اور تاقیص حد اسمہ بنت بکر کو موجود ہے دوسرا پیمانہ کہ وہ باریک نہ ہو باریک نہ ہو اور چست نہ ہو چست ہونا بساوقات ہو سکتا ہے کہ لباس ساتر تو ہوگا فل سلیوز ہوگا ساتر ہوگا ساتر کے سارے علاقے ڈھاپے ہوا ہوگا لیکن وہ اتنا چست ہوگا کہ جسم کی قیعت ساکھ فگر سٹرکچر واضح طور پر آیاں اور ظاہر ہو رہا ہوگا یہ لباس پہ لباس و تقویٰ نہیں ہے چاہے وہ چاہے وہ پوری کی پوری ابائیہ ہی کسی نے پہن رکھی ہے لیکن اتنا فٹڈ ہے وہ ابائیہ تو وہ لباس اس ابائیہ اور اس برکے کے باوجود بھی کیا ہوگا وہ لباس لباس و تقویٰ نہیں ہوگا اسی طرح وہ لباس باریک نہیں ہونا چاہیے بساوقات ایک لباس پورے ستر کو تو ڈھاپ رہا ہوگا اور چست بھی نہیں ہوگا ٹائٹ بھی نہیں ہوگا فگر بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن وہ اتنا باریک اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سامنے آتے بھی نہیں ساپ چھپتے بھی نہیں وہ قیفیت وہ اریانے کی بترین حالت ہے تو لہٰذا وہ باریک لباس ہونا بھی پسندیدہ کیا وہ لباس و تقویٰ کا پیمانہ نہیں ہے ان دونوں کے لئے حدیث کے حوالے کیا ہیں ایک حدیث کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی واضح فرمائی علامات قیامت یہ علامات صغرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ بظاہرتاں تو وہ لباس پہنے ہوگی قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا اور واقعی قیامت ہی برپا ہو جائے گی تب تو جب حال عورتوں کا یہ ہوگا قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ ویسے تو وہ لباس پہنے ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوگی یعنی لباسوں کے باوجود بھی بے لباس ہونے کی کیفیت ہوگی کہ ویسے تو انہوں نے لباس پہن رکھا ہوگا لیکن لباس یہاں تو اتنا چست ہوگا یہاں اتنا باریک ہوگا کہ گویا اس لباس کے پہنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا تو اس حوالے سے آپ نے یہ حدیث کا حوالہ یہ قرب قیامت کی نشانی کہ ویسے لباس پہنے ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوں گی آپ نے ان لوگوں کیلئے ان خواتین کے لئے فرمایا اور ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے یعنی دوسروں کو اپنی طرح مائل کرنے والیاں اور خود دوسروں کی طرح مائل ہونے والیاں آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشفو بھی نہیں پائیں گی یہ عورتیں جن کی ایک قفیت ہوگی وہ جنت کی خوشفو بھی نہیں پائیں گی اور دوسرا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو کچھ روایات میں آتا ہے کہ یمنی چادریں اور کچھ میں آتا ہے کہ ذرا باریک کپڑے کی چادریں آئیں آپ نے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی کو دونوں چادریں دیں توفتن دے دیں آپ کے پاس توفتن آئیں باریک سے کپڑے کی چادریں دیں آپ نے وہ دونوں چادریں اور وہ دونوں کپڑے جو ہیں وہ ایک صحابی کو توفتن دیئے اور ساتھی تاقید بھی کر دیں آپ نے کہا دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو اور ایک سے اپنی بیوی کی اوڑنی بنا لو لیکن اسے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا استعمال کر لے سمجھ میں آیا کہ اگر دوپٹہ بھی وہ باریک سپتلا سر شیفون کا دوپٹہ ہے جسے سر کان بال پونی ٹیل سب کچھ گردن جیوب سب اس دوپٹے کے باوجود کھل جائے گا تو آپ نے تعقید فرما دی جیسے کس کی تعقید دی جاری ہے باریک کپڑے کو پہننے سے معنی نہیں کیا جارہا جنت میں بھی باریک کپڑے بھی ہوں گے موٹا ریشم بھی ہوگا باریک ریشم بھی ہوگا باریک کپڑے کو پہننے سے معنی نہیں کیا جارہا لیکن باریک کپڑا اگر ایسا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگانے کی تعقید کی جارہی ہے تاکہ وہ ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے نظر جسم کی نظر حیرت جو ہے وہ نظر آئے پھر لباس و تقویٰ کا اگلی پیوانہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں فرمایا چار لوگوں پر اللہ صبح اور شام لانت کرتا ہے استغفر اللہ آپ کو پتا ہے کہ لانت جس عمل پر ہوتی ہے وہ قبیرہ گناہ بھی ہے اور لانت کا مطلب ہے دعا اللہ کی رحمت سے محرومی کی اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا آپ نے عزت عائشہ کو فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ کر میں بھی اگر اللہ کی رحمت میرے شام لے خال نہ ہو جائے تو لہٰذا چار لوگوں پر اللہ صبح بھی لانت کرتا ہے اور شام کو بھی وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں ان کی طرح کا بولنا ان کی طرح کا چالنا ان کی طرح جیولری پہننا ان کی طرح ریشمی کپڑے پہننا آج ہمارا ٹی وی میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے باقاعدہ خواتین کا حلیہ باقاعدہ ان کی طرح کا میک اپ ان کی طرح کے کوسٹیومز ان کی طرح کے ساڑھیاں پہن کے مرد عورتیں اور پھر ایسے پروگرام کو آج ہماری آرڈینس کے اندر بڑی پذیرائی بھی مل رہتی ہے کیا ہماری اکلیں ماہوف ہو گئیں وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں یہ ملون عمل ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں مردوں کی طرح کی ہیئر سٹائلز مردوں کی طرح کی بات چیت بول چال لباس گپتگو ان کی طرح کے ان کی طرح کے پروفیشنز ان کی طرح کے دھندے ان کی طرح کے کامکاچ وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں وہ جو جانوروں سے غیر فطری عمل کرتے ہیں اور جو عمل قوملوت کرتا ہے چار لوگوں پر گناہ چار لوگوں پر لانت آخری دو چیزوں کی گناہ کی کیفت ہم سمجھتے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے میں اوپر والے دو ملون عامال کی جو ایک نفرت ہے وہ معاشرے سے قراہت نکلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح غیر قوموں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے ہندوانہ لباس ہنود یہود نصارہ کا ایسا لباس ان کی طرح پہننا اورنا ارے سورہ کافرون پڑھتے ہیں کے نہیں ہر رات وطر کی دوسری رکت میں سورہ کافرون پڑھ کے کیا کہتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عطاعت نہیں کروں گا جس کی تم عطاعت کرتے ہو تم میرے رب کی عطاعت نہیں کرتے میں تمہارے حقامات کی اطاعت نہیں کرتا تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین پھر ان کا پہننا ان کا اوڑنا ان کا عبود و باش آپ نے فرمایا جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے استراف اگلی چیز لباس و تقویٰ میں استراف نہیں ہونا چاہیے اوبر سپینڈنگ انہو لا یخب المصرفین اللہ کی محبت صحیح خارج ہو جاؤ گے محبوب بندوں کی سب سے ہی نکل جاؤ گے استراف کرو گے اوبر سپینڈنگ ویسٹ فل طریقہ نہیں ہونا چاہیے استراف کا تعلق ایک تو انسان کے اپنی جیب سے بھی ہے بس اوقات پانچ ہزار خرچ کرنا ایک خاتون کے لئے جس کے میاں کی تنخواہ ایک لاکھ ہے شاید وہ استراف نہیں ہوگا لیکن جس کے شہر کی تنخواہ دس پندرہ ہزار ہے اس کے لئے وہی استراف بھی ہو جائے گا تو ایک تو استراف کا تعلق انسان کی اپنی جیب کے ساتھ بھی ہے لیکن اصل استراف کا پیمانہ کیا ہے انشاءاللہ اگلی رشیس میں استراف پر زیادہ وضاحت سے بات بھی ہوگی استراف ہم اس حد کو کہتے ہیں کہ جب ایک خرچ کرنے والا ہر معاشرے کا ایک نوم میڈل کلاس سٹانڈر ہوتا ہے درمیانہ طبقہ جب خرچ کرنے والا ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس درمیانے طبقے کے لیول سے بڑھ کر کوئی کام کرے ایسا خرچ استراف ہے معاشرے کا میڈل کلاس طبقہ معاشرے کا درمیانہ طبقہ جتنے خراجات کر کے کھاتا پیتا پہنتا اوڑتا گھروں کو سجاتا ہے جب اس سے بڑھ کے سٹانڈرڈ الیویٹ کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا تو وہ خرچ ہر وہ خرچ چاہے لباس پر ہے چاہے اوڑنے پر ہے چاہے گھروں کی زینت پر ہے میڈل کلاس کے طبقے سے بڑھ کر درجہ شاعر کرنے کے لیے خرچ چکا وہ اسراف ہوگا تو وہ جو مہنگے مہنگے دیزائنر کے جوڑے دست دست ہزار کے بیس پیس ہزار کے دیزائنر جوڑے ایک نہیں دست دست دیزائنر جوڑے کے سب اسراف ہے یہ لباس و تقوی نہیں ہے شریعت پہننے اوڑنے سے منع نہیں کرتی لیکن لباس میں اسراف اوور سپینڈنگ چاہے ایک دلن کی زندگی کا ایک دن کا لباس کیوں نہ ہو اس پر لاکھوں بہار دینا پانی کی طرح یہ اسراف ہی ہے اور خاص طور میں اس معاشے میں جہاں بھوک افلاس اس قدر شدید ہے اور اس معاشے میں جہاں دین آج اتنا مفلس ہے اس معاشے میں یہ اسراف شاید ماف نہ کیا جائے یہ لباس و تقوی اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کا لباس ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صاف ہوتا تھا سفید ہوتا تھا ستھرا ہوتا تھا معاوکار ہوتا تھا اجلا ہوتا تھا نو ڈاؤٹ لیکن سادہ ہوتا تھا اور بساقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے جو آپ نے اپنے دست مبارک سے خود لگائے تھے نمولہ نظر آ رہے کیا میرے اور آپ کے لباسوں پر کبھی کوئی پیوند لگا کیا ہم نے کوئی پھٹا ہوا لباس رکھ لیا کہ یہ سنت کے اتباع کے مطابق پیوند لگا کے پہن لیں گے کیا پیوند لگا لباس ہماری شان میں کمی کا وہم تو نہیں ڈال دیتا اور اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تو شان کے درجے بلند ہوا کرتے ہیں اللہ شان کے پیمانے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہارے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے متقی کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس تھا لباس ہے اور حضرت عمر کا لباس کیسا ہے شہانہ خلیفت المسلمین تھے بہت بڑی ریاست کے خلیفہ تھے ارے روم و ایران تک تو ان کی دھاک اور ان کے روب اور دب دبے کے ڈنکے بچ چکے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے ہاں اس وقت اس وقت کیا پینا ہے لباس و تقویٰ کا بہترین نمون آجزی ہے سواری کی نکیل تھامی ہوئی ہے غلام جو ہے وہ اپنی باری کے اوپر سواری پر سوار ہے خلیفت المسلمین جو ہے وہ مہار تھامے آگے چل رہے ہیں ریسیپشن دینے والوں کو بھی کنفیوشن ہو رہی تھی کہ خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے یہ تو حضرت عمر حضرت عمر فاروق کی شخصیت کا روب تھا جو پہچاننے کا ذریعہ بن گیا تھا ورنہ حضرت عمر فاروق کا لباس راوی بتاتے ہیں کہ خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کا لباس اکثر کتابوں میں میں نے پڑھا نو پیوند لگے تھے نو پیوند لگے تھے اور ان میں سے چار پیوند جو ہیں وہ چار پیوند موٹے چمڑے کے تھے پتہ نہیں کتنی دفعہ لگے تھے کہ فائنڈی چمڑا لگانے کی نوبت آگئے ریاست تھی حکومت تھی ہوتا تھا لیکن لباس تقویٰ ذالکہ خیئے میرا لباس بھی میرے تقویٰ کا پیمانہ کر کے مجھے اللہ کی ہاں زیادہ عزت والا بنا دے لباس کے اندر ریا اور دکھاوے کا انصر نہیں ہونا چاہیے اور لباس کے اندر تقبر کا انصر نہیں ہونا چاہیے وہی لباس لباس تقویٰ ہو اپنی میں اور اپنی بڑھائی کے لیے اگر لباس پہن دیا انہا والا والو بنیات عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے میرا دین مجھے اچھا پہننے اورنے سے منع نہیں کرتا آگئی جا کے بات ہوگی آگئی جا کے بات ہوگی اللہ مجھے اچھا پہنے اورنے سے منع نہیں کرتا لیکن اگر لباس بناتے وقت میری نیت یہ ہو گئی کہ میں اپنے مال کا اظہار کر دوں اپنے ریفائنڈ اور اپنے ٹیلینٹڈ اور اپنے سمارٹ اور اپنے پالشڈ ہونے کا تکبر میرے اس لباس کا بس منظر بن گئی میں لوگوں کو یہ ثابت کر دوں میں بڑی ریفائنڈ میں لوگوں کو یہ پروف کر دوں کہ میں ان سے زیادہ کیری کرنے کا طریقہ جانتی ہوں اپنے کسی اکڑ کسی گھمانڈ کسی تکبر یا کسی کو دوسرے کو خاطر نہ لانے کے حوالے سے کسی سے اپنے آپ کو وان اپ ثابت کرنے کی نیت سے جا لباس بنایا جاتا ہے میں نے اپنی دیورانی سے بہتر پین کے جانا ہے اس کی شادی پر کیوں یہ ہے تکبر کا لباس میرا لباس اس دعوت میں پہترین ہونا چاہیے میری بیٹی کی رخصتی پر میری بیٹی کا برائیڈل ڈیس دہ بیسٹ ڈریس ہونا چاہیے پوری برادری میں کبھی کسی کا ایسا نہ ہو یہ ہے تکبر کا لباس جو بنایا ہی تکبر کے لیے اپنے تفاخر اپنے فخر کرنے اترانے کے لیے جو لباس بنایا جائے گا یہ تکبر کا لباس ہے یہ تقویٰ کا لباس نہیں ہے گبری آئی اللہ کی ساتھ اس کے بعد ریاں اور دکھاوے کے لیے جو لباس بنایا جائے گا وہ بھی what لباس تکویٰ نہیں ہیں اپنا مال دکھانے کے لیے اپنا ٹیسٹ دکھانے کے لیے کوئی بھی چیز اپنی ڈمونسٹریٹ اور ایکزبیٹ کرنے کے لیے اپنا فگر دکھانے کے لیے اپنی جوانی دکھانے کے لیے اپنا حسن دکھانے کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ آج جو لباس دکھائے جاتا ہے اپنے مال کے لیے دکھایا جاتا ہے تو کسی بھی چیز کے دکھاوے کے لیے اگر مال لباس پہنا گیا حدیث کا حوالہ کیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شورت کا لباس پہنا شورت کا لباس کیا ہوتا ہے کہ میں پہنوں تو بس میرے لباس کی واہ واہ ہو جائے لوگ کہیں جیسا یہ پہنتی ہے نا ویسا تو کوئی بھی نہیں پہنتا یا میں پہن کے جاؤں تو اگلے ہفتہ میرے لباس کے ڈنگ کے اے اس نے تمہیں یاد ہے تم نے دیکھا تھا اس نے کیسا پہنا تھا یا دور سے لوگ کہیں ایسی یہ ہوتی ہے ایسے ساری محفل پہ آگئی اور چھاگئی جیسا یہ یہ ان جذبہ یہ میں آپ کو اس لئے جملے بتا رہی ہوں کہ یہ متحرک ہیں آج یہ متحرک ہیں آج جملے نا تو لہٰذا جس نے شورت کا لباس پہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زلت کا لباس پہنائے گے اور جس نے شورت کے نہیں سادگی کا لباس پہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود کہ نہیں اس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کا شوہر بھی اس کو پیسے دے دیتا ہے اس کی اپنی بھی جیب اجازت دیتی ہے اس کی مالی افورڈیبلیٹی کانومی ایکنومک افورڈیبلیٹی ہے جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود سادگی کا لباس پہنایا تو قیامت کے دن میدانِ حشر میں اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دکھا کر کہیں گے آج تو اپنے لیے منتخب کر لے تو اپنے لیے جو لباس پہننا چاہتی ہے کیا چاہتا ہے تو یہ آجزی اور انکساری والا اور سادگی والے لباس کا یہ انجام اور شورت اور دکھاوے کا لباس پہننے والے کا وہ انجام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائیں اور آج اتنا تکبر ہے لباس کے ماملے میں اور اتنا تخافر اور اتنا زادہ مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ لباس کے ماملے میں کہ آج اگر ایک پرنٹ خریدے اور گھر میں کوئی پہلے پہن لے تو ہمیں اکثر ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ پرنٹ پہلے میں نے پہننا ہے مجھ سے پہلے کوئی نہ پہن لے مجھے یاد ہے پیشتے دفعہ کسی نے مجھے رودات سنائی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہتے ہیں کہ وہ نا بتا رہی تھی کہ ڈیزائنر کی ایگزیبیشنز لگتی ہیں سیلیں لونوں کی جب وہ ڈیزائنرز اپنی لونز لانچ کرتے ہیں تو خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون ماں بے بیٹی ڈسکس ہو رہا تھا کہ بہت ہی راشتہ بہت ہی راشتہ رات کے بارہ بجے تک راشتہ اور سڑکیں جائیں مہمی تھی اور خواتین نے شیشے توڑ دی اور بات نہیں کیا کیا وہ ڈیزائنر کی لون کی ایگزیبیشن تھی لیکن ایک خاتون نے انہوں نے آگے بتایا کہ حال یہ تھا کہ خواتین جو تھی نا وہ اپنی گاڑیوں میں پانی کی بالٹیاں لے گئی میں نے کہا ڈیزائنر لون کی ایگزیبیشن پہ گاڑی میں پانی کی بالٹی کیوں لائیوی تھی کیا مقصد ہے کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتی میں نے کہا باقی مجھے نہیں سمجھا رہی کیا وجہ ہے اللہ کی بندی اس لیے کہ ادھر سے جوڑا لیں گاڑی میں شرنک کریں وہیں پہ جا کے ڈرائیور کو دے دیں تاکہ سب سے پہلے گھر میں میرا سٹیچ ہو باقی میرے بعد پہنے پرنٹ یہ ہے وہ تکپر اور تفاخر کا شوق اور یہ ہے اس ارے اللہ کی بندی پہلے تجھے اللہ نے اتنی پجھت دے دی تو دس ہزار کا جوڑا لے رہی ہے پہلی رات پہ لے رہی ہے کتنا اچھلے گی کتنا قدے گی کہ میں شرنک کر کے درزی صاحب کو ماسطب کو دے بھی پہلے دوں اور پھر مجھے ایک دن دن کے اندر ملے تاکہ باقی مرے بعد پہنے میں پہلی ہو جاؤں اناول المسلمین ہونے کا شوق نہیں پرنٹ پہلے پہننے کا شوق وہ کسی نے مجھے کہانی سنائی وہ ایک دیورانی جٹھانی کی پہلے پہننے اور اپنے تفاخر اور تکبر کی داستان کہتی ہیں کہ وہ دیورانی جٹھانی تھی وہ دونوں نے ایک ہی پرنٹ لیا اور دونوں کو پتا تھا کہ ہم نے دونوں اس نے بھی لے لیا میں نے بھی لے لیا تو خبر بھی بڑی ہوتی ہے نا دوسرے کی تو بڑی ہے کورے تو کونسا لے کے آئی ہے میں کونسا لے کے آئی ہوں اب دونوں کو جلدی تھی کہ میں پہلے پہنن لوں ہوا کیا کہ وہ جٹھانی جو تھی وہ دیورانی کے گھر آئی اور اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ اس نے وہ پرنٹ پہنا جو میرا ہے وہ پہلے میرے گھر اپنا پرنٹ پہن کے آ گئی اور میرا میرا تو سل کے ابھی علماری میں پڑا ہوئے میں نے پہنا ہی نہیں پہن کے آ گئی اس نے کیا کیا جو اندر بیٹھی ہوئی تھی جس نے ڈرائیو سے آتی ہوئی کو اس پرنٹ میں دیکھ لیا اس نے اپنا یہ جوڑا فوراً اپنی ملازمہ کو بلا کے اس کو دو منٹ سے پہلے پہن کے تم اندر آ جاؤ تاکہ یہ ثابت ہو جائے تو نیاب پہنا ہے میری تو ملازمہ نے پہن لیا میں نے تو پہن انڈا کے دے بھی چھوڑا ہے یہ ہے تکبر کا لباس یہ میں آپ کو حقیقت کی کہانیاں سنا رہی ہوں کہاں تک انسان تکبر کرے گا تو حدیث یاد رکھئے گا جو تکبر کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت کے دن زلط کا لباس جو ہے وہ پہنائیں گے یہ سارے کے سارے پیمانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیئے کہ کیا ہے کہ تمہارے لیے لباس تکوہ جو ہے وہی بہترین لباس ہے اللہ نے فرما دیا یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید یہ کہ لوگ اس سے سبق لے اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی طرح فطلے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کی لباس ان پر سے اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے حملے میں سے سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے وہ لباس چھینتا ہے فہاشی اوریانی اور بے ہیائی کے طرف لے جاتا ہے اور ان کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سر پرس بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ لوگ جب کوئی شرم ناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دے دیا یہ کیا معاملہ تھا اصل میں لباس کی بات ہو رہی ہے لباسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مشکین مکہ کے ایک رویہ اور غلط رویہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے مشکین مکہ میں با رہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ جاہلیت کے حج کے طریقے اور عمرے کے طریقے ان کے اندر رائش تھے ویسے تو یہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے لیکن دین ابراہیمی کے پیروکاروں شیطان نے الجھا الجھا کے کہیں کہیں پہنچا دیا تھا اور یہ کیفیت کیا تھی کہ یہ جب حج کرتے تھے تو اپنے پورے کے پورے لباس اتار کر برہنہ ہو کر بے لباس ہو کر یہ حج کرتے تھے یہاں تک ان کی خواتین بھی اس کیفیت میں حج اور عمرے کے تواف کرتی تھی اور یہ جسٹیفائی کیسے کرتے تھے ان کو شیطان نے کیا سکھا رکھا تھا ان کو شیطان نے اصل میں اس غلط کام تک کیسے پہنچایا تھا آہستہ آہستہ اپنی ڈھپ پہ لاتا ہے شیطان نے ان کو ملمہ کر کے کیا سکھایا شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ اے آدم کے بچوں اے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں حرم کے اندر تم اللہ کی عبادت کرنے کے لئے چاہو گے اور یہ تمہارے دنیا کے کپڑے یہ تمہارے دنیا کے کپڑے آپ کو بہتا ہے پانی کی قلت بہت زیادہ تھی تو پانی کی قلت کی وجہ سے یہ اپنے کپڑے وغیرہ دھونی باتیں دیں بہت زیادہ تو شیطان نے ان کو سمجھایا دنیا بھر کے کام کاج کرتے ہو محنت مزدوریاں کرتے ہو تمہارے کپڑے اتنے زیادہ گندے اور اتنے غلیص ہو جاتے ہیں یہی کپڑے پہن کے تم کرنے لگو گے عمرے اور تم تواف کرنے لگو گے اللہ کے گھر کا تو لہٰذا ان گندے ناپاک کپڑوں میں حج اور عمرہ کرنے کی بجائے یہ گندے کپڑے اتار دو اور بس گندگی سے صاف ہو اللہ اکبر شیطان کا طریقہ دیکھیں اگر لباس کی گندگی دکھا رہا تھا تو اس لباس کو دھو کر پاک صاف کر کے پہن کر صحیح طریقہ بھی سکھا سکتا تھا لیکن یہی ہوا کرتا ہے شیطان کا طریقہ کہ وہ کس طریقے سے اپنے ڈھپے لاتا ہے گویا وہ اپنے لباسوں کو گندہ سمجھ کے ان کو اتار کے برخانہ ہو کر حج کرتے تھے اور جب ان کو ان کو صحیح طریقے کی طرف مائل کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو آبا و اجداد ایسے ہی کرتے رہے ہیں ہم تو برہنہ ہو کر حجی کریں گے اور ہمیں اللہ نے ایسا حکم دیا تو اللہ نے ایسا جواب دیا یہ لوگ جب کوئی شہرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باب دادا کوئی اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کام کرنے کا حکم دیا ان سے کہو اللہ بے خیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علمی نہیں ہے وہ کہ اللہ کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ تو عبادت میں اپنا روک ٹھیک رکھ اور اسی کو بکار اپنے دین کو خالص کر کے جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیا کیے جاؤگے ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہے گئی کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیعاتین کو اپنا سر پرس بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں اللہ ہمیں صرف ان بدبختوں میں سے نہ بنا دینا جو سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راہ پر ہیں اور اصل راستہ گم کیے ہوئے ہیں اللہ ہما اہدینا سرات المستقیم ربنا لا تزیقلو بنا راہ دا اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستخبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا ربنا عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین